ڈراما سیریل دعا اور ازان کی آنے والی اپیسوڈ نمبر نائیٹین میں آپ دیکھیں گے کہ ازان دعا کو اپنے روم میں لے جاتا ہے اور وہاں اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو دعا خبر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کی امی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا ہم انہیں کیا بتائیں گے پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ دعا ازان کے والد کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے جنہیں وہ اپنا بابا کہتی ہے کیونکہ انہوں نے اسے کہا تھا کہ تو مجھے اپنا باپ سمجھو اور مجھے بابا کہا کرو کیونکہ وہ ان کے بہت عزیز دوست کی بیٹی ہے اور اس سے باتیں کر کے ان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اپنا علاقہ یاد آ جاتا ہے اپنی پرانی دوستیاں یاریاں سب یاد آ جاتی ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ دعا سے باتیں کریں وہ دعا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے جہاں آرہ آ جائے گی اور وہ اسے ڈاٹ کر بھیجے گی کہ جو اپنا کام کرو جاگے پھر جہاں آرہ دیکھیں گی کہ حیدر یعنی کہ ازان کے والد نے دعا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ اسے بات کر رہے ہیں اسے تسلیت دے رہے ہیں اور دعا انہیں بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گی آپ مجھے اپنے گھر میں ہی رکھیں میں آپ کے پاس ہی رہوں گی تو جہاں آرہ کو یہ دیکھ کر عجیب لگتا ہے اور وہ دعا کو بہت ڈانٹی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم میرے شور کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو یہ کیا ہو رہا ہے حیدر یہ کیا بتمیزی ہو رہی ہے تو حیدر غصے میں جہاں آرہ کے موپر ایک تھپڑ مار دیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دعا اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی ہے اور مراد بھی ملازم ہے اور جہاں رہ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ دعا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرے اور اسے بتائے کہ دعا کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور یہاں کیوں آگئی ہے اور ازان کو جب موقع ملتا ہے وہ آ جاتا ہے دعا کے پاس باتیں کرنے کے لیے اور وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ اس جانا رہانا جس کے پاس آپ نے جانا ہے آپ چلی جائیں اس طرح وہ دونوں آپس میں ہسی مزاق وغیرہ کرتے رہتی ہیں اور جب مراد دیکھتا ہے ازان دعا کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہی ہے اور ازان دعا کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہے تو اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ دعا کو سمجھاتا رہتا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ ملازمہ ہے اور وہ مالک ہے اور اس طرح سے مالک اتنے قریب اسے نہیں ہونا چاہیے